بیو کے سموسے کٹی کالی مرچ ہے ہزبے ذائقہ نمک جائے گا کٹی کالی مرچ جائے گی کٹاوہ سپیز زیرہ ہے پودینہ ہرہ دھنیا ہے اور ہری مرچ کتلی اس میں ڈائر اپائن رہی سب سے پہلے ہم پیمے کو پکائیں گے سارے مسالے بغیر ڈال کے سب سے پہلے ہم پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے کیونکہ ہم سموسے بنا رہے ہیں تو آئل بہت کم ڈیوز ہوگا اور یہ تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے ایک کا دک جو میں نے پیاز کٹ کے رکھی تھی چھوٹی وہ ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی پکج ہے پیاز ہماری ہلکی سی براؤن ہونے لگے تو اب یہ ہمیں پیما ڈال دیں گے اپنا پیما دیکھیں پیما ہمارا بھون گیا ہے اور سارے کلر چین جو گیا ہے وائٹ آپ ہم اس میں ڈالیں گے پیسٹ اور اس کو بھونیں گے یہ جو اپنا پانی یہ دیکھیں اس پر آتے یہ چھوڑے گا یہ سی میں اگر نہیں گئے پیما میں جو پانی چھوڑا تھا وہ کشک ہو گیا اب اس میں ہم مسالہ جات ڈال رہے ہیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی کھٹی کالی ملچ یہ اپنی ٹیس کے ساتھ سے میں ڈال لیں گے اور میں ڈالوں گی کھٹی کالی ملچ یہ بھی میں ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کون ہج بے جائے گا ممک جائے گا اور سپیل دیرہ ہے کھٹی کالی ملچ ہم ڈالیں گے 1 ٹیسٹ کون تو ٹھوڑا سا پکائیں گے ہم اپنے ہرے مصارے سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ہرہ دینیاں ہیں اسے میں نے باری باری کار دیا تو یہ تھوڑا سا پوزینہ لیں گے اس کیمہ کو اچھی طرح سے ملا کے ہم اسے کھنڈا ہونی کیلئے رکھ دیو ہم نے کیمہ بنایا ہے اس کی سٹرپنگ کے لئے ہم جو میدہ گون رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ہزبے ذائق کا نمک اور میں ڈالیں ہوں ایک ٹیبل سپون گھی گھی جو ہے اس میں خستہ بن لائے گا ہمارے سموسوں میں اور اس میدے کو نرمی دے گا اس طرح سے ہم پہلے ملا لیں گے اچھی طریقے سے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم نے ٹائپ سا دوننا ہے دیکھیں میدے کو ہم نے گون لیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے آپ نے گوننا ہے اور بہت ڈالیں گوننا ہے اس کو روٹی جیسا آپ نے گوننا ہے اس کے لئے اس میدے کو ہم ریس دیں گے اور اس کو ڈھگ کر رگ لیں گے تاکہ ہی چی طرح سے ہمیں 10 پندرمنٹ ہمیں ہو چکے ہیں اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے اس طریقے سے نکال کے کوشک میدہ لگا کے ہم نے اس طرح ہم روٹی کے پیڑے بناتے ہیں اس طرح ہمیں بنا لینا ہے اور یہ بنا بنا کے ہم رکھ رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پیڑے کو دبا کے اب اسے بیل لینا ہے اس کو پتلا سے ہم نے بیل لیا اب ہم کوئی بھی اس طریقے کا لگنا لینا ہے اس طریقے سے ہم نے گول گول سے کٹ لینا ہے اس طرح سے ہم نے گول گول اس کی روٹیاں سے کٹ لینا ہے چھوٹی چھوٹی سی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو کیمہ بنایا تھا پکایا تھا وہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے اس میں تمام میں نیمہ ہم نے اندر ڈال دیا اب ہم یہ اس طرح ہی اٹھائیں گے اور اس کو دبا دیں گے اور خوب کی مدد سے ہم نے اس پہ یہ نشانے سے لگاتے رہے ہیں ہم اس سے ہم بنا لینا ہے اب ان کو ہم فرائے کرنے جا رہے ہیں تیلا ہمارا نیم گرم ہے بہت زیادہ اس کو دھوا نکل لاؤ اتنا گرم نہیں کرنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے ایک ایک سموسہ اس طرح سے ڈال دینا ہے اور آنچ ہلکی رکھیں کیونکہ آپ کا مہدہ کچھا ہے ہمارے دیکھیں ہمارے سموسے دونوں طرف سے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب سموسے ہمارے تیار ہیں بیپ کے سموسے اگر پٹیاں نہیں ملے تو آپ اس طرح تیار کریں رمضانوں میں بچوں کو کھلائیں اور مزے کریں ہمیں توڑ کے بھی کھاتیں گی کتنے کرسپی اور لگدس بنے ہیں ٹائپ کریں لائٹ کریں کمیونٹ ضرور دیں اللہ تعالیٰ آپ کو سے حضمان سلامت رکھے اللہ حافظ ٹائپ کریں